ہزاروں خواتینوں حضرات، تاجر اور ٹریڈرز، طلبہ، وکلہ، علماء، ہر طبقے کے لوگ اور مزدود، بہت بڑی تعداد میں عوام، فیملیز، وہ سب لوگ اس میں شریک ہوں گے کہ تاکہ عمران خان کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کر سکیں اور یہ ایک طویل ایک سفر حقیقی آزادی کا جو پچھلے دس ماہ سے عمران خان نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر کٹا ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم عدلیہ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں سپریم کورٹ کو بھی کہ جنہوں نے نوے روز کے اندر انتخابات کو یقینی بنایا اور اس کا اعلان کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدھ کے روز کی ریلی جو ہے وہ آئندہ انتخابات کے رخ کا تیین کر دے گی ویسے تو سب کو پتا ہے یہ جس طرح یہ بانمتی کا کمبہ یہ منت سماجت پہ آیا ہے اور ہر وہ ہر با استعمال کرنا چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے انتخابات جو ہے مؤخر ہو جائیں اور انتخابات وقت پر نہ آئیں لیکن اب یہ نہ تو انتخابات مؤخر ہو سکتے ہیں انتخابات کے میدان میں انہیں اترنا پڑے گا اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ عمران خان کی یہ جدوجہد ہے تاریخی جدوجہد جو ہے وہ رنگ لائے گی اور صفاف شفاف انتخابات کے نتیجے میں عمران خان دوبارہ وزیراعظم پاکستان بنیں گے اور پنجاب اور کے پی کے اندر یہاں پر پی ٹی آئی کی دو تہائی سے زیادہ اکثریت لے کر یہاں پر ہم حکومتیں بنائیں گے ایک میں صرف اور بات صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں بہت ضروری یہ جو منصوبہ بنا ہے پاکستان میں جمہوریت کو معتل کرنے کا اس کے اندر جو اوزار استعمال کیے گئے ہیں وہ ہمیشہ وہی اوزار ہوتے ہیں جو دنیا کے ہر ملک میں ہر بنینا ریپبلک میں یا ہر ایسے ملک میں جہاں پہ پہلے پاکستان میں جب بھی جمہوریت کو معتل کیا گیا تو وہ اوزار استعمال ہوتے تھے وہ کیا ہیں میڈیا کے اوپر ایک کریک ڈاؤن صحافیوں کو تشدد کا یا حراسہ کرنا خیر ہمارے ملک میں تو ہم نے دیکھا عرشت شریف بچارے کو قتل ہی کر دیا گیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے اوپر جالی پرچے لوگوں کے اوپر تشدد لوگوں کو برہنا کر کے تشدد کرنا اور وہ ذہنیت جو لوگوں کو برہنا کر کے تشدد کرتی ہے اس کے اوپر بات کریں تو پورے پورے چینلز کا لائسنس منسوخ کر دیا جاتا ہے یہ دراصل ڈرانے کی اور حراسہ کرنے کی ترقیبیں ہوتی ہیں لوگوں کو مارنا پھر لوگوں کی مار کے ویڈیوز بنا کے دوسروں کو دکھانا یہ حراسہ اور ڈرانے کی ترقیبیں ہوتی ہیں یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ قوم اس وقت کدھر کھڑی ہے کیونکہ اسلام آباد جو ہے نا وہ جو لاہور کے پولٹیکل سینٹرز ہیں نا کراچی فیصل آباد اور یہ ان سے ذرا کچھ سو کلومیٹر دور ہے تو عموماً جو لوگ اسلام آباد کی کرسیوں پر مسلط ہوتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اصلی عوام اور اصلی پاکستان جو ہے اس کا درجہ حرارت کیا ہے اسلام آباد میں موسم اکثر سازگار ہوتا ہے لیکن پھر ایک دم پتہ لگتا ہے کہ توفان آیا اور موسم سازگار نہ رہا تو یہ اس وقت جو سڑکوں کے اوپر درجہ حرارت ہے اس کا شاید انہیں اندازہ نہیں ہے عمران خان کی آواز کو کوئی مائی کا لال بند نہیں کر سکتا عمران خان کی آواز آج پورے پاکستان کی آواز ہے ہم گلیوں میں محلوں میں سکرینیں لگا دیں گے ویسے بھی آج تو یوٹیوب کا دور ہے ہر شخص کی جیب میں ایک موبائل فون ہے جس کے اوپر وہ صبح شام خبریں جو ہے وہ سنتا ہے تو یہ قدیم دور کے جو تقاضے تھے نا سوویت یونین کے دور کے وہ جدید دوہزار تئیس کے دور میں لگا کے سیاست دنوں کی آواز کو بند نہیں کر آیا جا سکتا قوم کھڑی ہو چکی ہے اور یہ اسی کی دہائی یا ستر ساٹھ کی دہائی نہیں رہی تو عمران خان اور یہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے کیس لاغ واضح ہے اس کے اوپر کہ آپ کسی پولیٹیشن کی بلینکٹ آواز بندش نہیں کر سکتے یہ آئین کے بھی خلاف ہے یہ قانون کے بھی خلاف ہے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی جس شخص کی آواز بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے جب وہ ببر شیر نکلے گا زمان پارک سے بدھ کے روز تو ایک تاریخی منظر لہور جو ہے وہ پینٹ کرے گا اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھنا کہ یہ جو بدھ کا روز ہے جس کے دن عمران خان صاحب نکل رہے ہیں اس کی تصاویر اس کی ویڈیوز اور اس کے نظارے آنے والی نسلیں پڑا کریں گی کہ ایسے قومیں زندہ ہوتی ہیں جی میرا سوالہ بھی ہے کہ کوئی عمران خان صاحب نکل رہی ہے کیا آپ کوئی موقع دیکھ رہے تھے کہ اس فرم دی ہے کہ کیوں رہے گی دوسرا عمران خان صاحب کا خبر ہے یا ان کی جو سٹیسمنٹ ہے اس کو تمام چینل میں نشر کیا ہے آپ کو لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اب سارے چینل ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے آپ کو پتہ ہے گھر کا چینل ہے جو انہوں نے رکھا ہوا ہے شریف خاندان نے اب یہ چاہتے ہیں کہ سارے گھر کے چینل بن جائیں وہ نہیں ہو سکتا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تو دیکھیں اگر کوئی چینل بول رہا ہے کوئی ایئر وائی کا چینل ہے تو یہ یہ تو ایک آزادی ہے رائے اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر ایسے کیوں کیا جا رہا ہے اس وقت ان تیرہ یہ پورا جو پاکستان کا بدکار قسم کا سیاسی نظام ہے وہ سارا گاندے کٹھا ہو کے ایک خانے کے اندر کٹھا ہو کے جسے پی ڈی ایم حکومت کہتے ہیں اور اس پورے گاند کا مقابلہ ایک شخص کر رہا ہے وہ عمران خان ہے اور وہ تینا لوگ اپنے عربوں ڈالر کے ساتھ اپنے پتہ نہیں تیسری تیسری چوتھی چوتھی نسل کے پٹے ہوئے سیاستدان وہ ایک عمران خان کا مقابلہ نہیں کر رہے عمران خان بولتا ہے تو پورا پاکستان اسے سنتا ہے اب آپ دیکھیں نا بچاری وہ مریم سفدر اور بلاول بولتی ہیں تو اس سنتا ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ کہنے کوئی کچھ نہیں ہے وہی پرانا پٹنا ڈالا ہوا ہے پتہ نہیں کب سے نہ کوئی نہ کوئی فہم ہے نہ کوئی اکل ہے نہ کوئی بیانیاں ہے تو کوئی سننے کو تیار نہیں اب عمران خان کو سارے سنتے ہیں اس لئے اس کے آواز بند کرنی ہے یہ بتائیے گا یہ جو آپ ریلی نہیں کہا رہے ہیں اس پر سیکیورٹی کے کیا جو ہی انتظامات ہیں وہ آپ کریں گے کیونکہ خان صاحب ہی کہہ چکے ہیں کہ انجینوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے جو معاقہ کریں گے صاحب ہی ان سے ہم دیکھیں خان صاحب کی جو گاڑی ہے وہ بوم پروف ہے اور بولٹ پروف ہے اور خان صاحب کے اردگرد بھی ہم اسی نوعیت کی گاڑیاں جو ہیں وہ سیکیورٹی پر تائین کر رہے ہیں ہم ڈی سی لہور سے آج درخواست دے رہے ہیں کہ وہ فول پروف سیکیورٹی کا بندبست کریں ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہم خان صاحب کو گاڑی سے باہر نہیں نکلنے دیں گے وہ گاڑی کے اندر سے مختلف حقامات پر خطاب کریں گے اور ان کی گاڑی جہاں سے بھی گزرے گی آپ کے سامنے ہوگا لیکن خان صاحب کو ہم گاڑی سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ خان صاحب کی جان کو بہت شدید خطرہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں عدالتیں جانے میں کیا پروبلم ہے ایک تو یہ کہ کیسز بہت زیادہ ہیں چوہتر کے قریب کیسز ہیں یہ انسانی طور پر پوسیبل ہی نہیں ہے کہ اتنے جالی کیسز میں ایک شخص ایک ہی وقت پر پہنچ جائے دوسری جگہ یہ ہے کہ جب خان صاحب وہاں اپنی گاڑی سے اترتے ہیں تو کوئی سیکیورٹی موجود نہیں ہوتی اور خان صاحب گاڑی سے اترے ہوتے ہیں اوپر چھتے ہوتے ہیں کیمرے بند کر دیئے گئے ہوتے ہیں پرسرار طور کے اوپر سیکیورٹی کو پیچھے بلالیا ہوتا ہے تو یہ وجہ ہے اور یہی فرق ہے ہماری ریلی میں اور کوٹ کیسز میں کہ ہماری جو ریلی ہے اس کے اندر خان صاحب بوم پروف گاڑی کے اندر بیٹھے ہوں گے ان کو اس سے اترنے کی حققتن ہم اجازت تو خیر میں نہیں کہہ سکتا لیکن ان کو ہم درخواست نہیں کریں گے اور ان کے اردگرد بھی ایک سیکیورٹی کا کارڈن ہم بنائیں گے لیکن ہم ڈی سی لاہور سے ضرور کہہ رہے ہیں کہ فول پروف سیکیورٹی کا تھرور آؤٹ زمان پر چھلے کے داتا دربار تک بندوبست کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے رانہ سناولہ صاحب یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں وہ بات اپنے پوائنٹ آف یو سے ٹھیک کہہ رہے ہیں نون لی کے لوگ اب جلسے جلوسوں میں اور گلیوں محلوں میں جانے جو کہ نہیں رہے وہ بچارے تو گھر میں موں دکھانے نہیں رہے اب آپ دیکھیں نا کئی ہمیں ایسے گھروں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ نون لی کے جو امیدوار ہیں وہ اپنے گھروں میں ظلیل ہو رہے ہیں ان کے بچے ان سے سیدھے مو بات نہیں کر رہے ہیں ان کی بیگمات ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا ہم سب کو ظلیل کرا دیا اور خود بھی ظلیل ہو گئے ہمیشہ کے لیے تو رانہ سناولہ اپنے پوائنٹ آف یو سے نون لی کے پوائنٹ آف یو سے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جلسے جلوس کرانے جو کہ گلیوں محلوں میں نکلنے جو کہ واقعی نہیں رہے کیونکہ یہ کسی کو مو دکھانے نہیں رہے ان کی کار کرتے گی ایسی تھی پچھلے گیارہ ماہ کے دن یہ جو انٹرونشن جس کو خان صاحب کی میل لڑا ہے جب وہی حکومت بھی گومنٹ ہے تو اس کے لیے کیا کوئی اقضابات خان صاحب نے سوچے ہیں کوئی انسی کنیشنل ایمنٹ میں سوچے ہیں جی بالکل وسیع ترین اصلاحات لائی جائیں گی آپ کے لیگل سسٹم کے اندر بھی اور جوڈیشل سسٹم کے اندر بھی اور ظاہر ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ معاشی اصلاحات کی بھی بڑی شدید ضرورت ہے پاکستان کے اندر تو یہ پورا انشاءاللہ تعالی آپ دیکھئے گا کہ پاکستان کے اندر ایک سیریس ریفارم کا ایک پیکج آئے گا اور پہلے چھ ماہ کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم ایک بنیاد بنائیں گے دیکھیں جو معاشی اس وقت حالات ہیں نا کوئی بھی حکومت آئے چاہے تحریک انصاف کی ہو یا کوئی اور ہو جسے لوگ منتخب کریں اسے دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا لیکن آئی ایم ایف ایک بینڈیج ہے آئی ایم ایف ایک پٹی ہے آئی ایم ایف ایک علاج نہیں ہے علاج ہم نے خود کرنا ہے اپنے مریض کا اور جو پچھلے گیارہ ماہ میں انہوں نے حشر کر دیا معیشت کا یہ وقت تھوڑا لگے گا معیشت کو ٹھیک ہونے میں لیکن اگر سمت درست ہوئے اب آپ دیکھیں نا آج تک کسی کو نہیں پتا کہ آئی ایم ایف پروگرام کا کیا حقیقت ہے کب سے عساق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل ہو جائے گا پرسوں ہو جائے گا عالمی ادارے ان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے دوست ممالک ان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے جھوٹ صبح سے لے کے شام تک صرف جھوٹ بولتے ہیں وزیر اعظم کوئی بیرون ملک کسی بچی کی سالگرہ بھی ہو وہاں پہ بھی کیک کاٹنے پہنچ جاتے ہیں اور اپنے ملک میں رہتے نہیں حالانکہ اپنے ملک میں بدترین سیاسی اور معاشی بہران آیا ہوا ہے اور وزیر اعظم کو کوئی ہلکی سی فون کال بھی کر دے یا نہ بھی کرے خود فون کال کر کے کہہ دیتے ہیں کہ جی میں بیرون ملک دورے پہ آ رہا ہوں تو ان کا تو یہ تو غیر سنجیدہ لوگ ہیں نون فنکشنل قسم کی یہ رجیم ہے جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے اور اتنے سارے بلنڈرز کے بعد پھر پوچھتے ہیں کہ جی معیشت کیوں نیچے جا رہی ہے ظاہر ہے نہیں میں جیسے رانہ سناولہ صاحب ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کو لوگ اس کو نفرت کا بھی علامت ہو بن گئے ہیں لیکن کچھ اور نجائز بھی ہے کیونکہ اس ساری رجیم کے اندر بچارہ رانہ سناولہ سب سے چھوٹا پیادہ ہے وہ گڑھا نہیں ہوتا جیسے پیچھے سے چابی دے کے بٹھا دیتے ہیں وہ بولنا شروع کر دیتا ہے تو یہ بچارہ تو وہ والا گڑھا ہے تو اصلی جو مرادکات ہیں وہ عموما پیچھے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسے پریشانی والی بات نہیں ہے ہم انشاءاللہ تعالی عوام ہمارے ساتھ ہیں اللہ تعالی پر ہمارا یقین ہے اور جو بھی ان کے سازشیں تھیں آپ دیکھیں کب سے معاملہ شروع ہوا ہے خمزہ شباز کی پہلے جالی حکومت بنائی گئی عوام سے ہم نے وہ منڈیٹ عوام کے ذریعے وہ منڈیٹ ہم نے واپس اپنا ریسٹور کیا اس کے بعد یہ جو ستنہ جولائی کو الیکشنز ہوئے ہم نے وہ سویپ کیے اس کے اندر انہوں نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی ناکام ہوئے پھر انہوں نے نو ہلکے اپنی مرضی کے سیلیکٹ کیے جہاں پہ پی ٹی آئی کی وکٹری کی مارجن کم ہے ہم ان نو ہلکوں کے اندر بھی کامیاب ہیں پھر انہوں نے پوری کوشش کی کہ ایک سو چھاسی کا نمبر پورا لاؤ ہم نے ایک سو چھاسی کا نمبر بھی پورا کیا پھر انہوں نے پوری کوشش کی کہ چودری برادران پر ذاتی دباؤ ڈال کے ان سے اسیملیاں نہ دڑوائی جائیں وہ اسیملیاں بھی ٹوٹیں اس کے دوران عمران خان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرم فرمایا اس کے علاوہ ہمارے لوگوں کو حراسہ کیا گیا بلیک میل کیا گیا یہ سوچ کے کہ شاید یہ خاموش ہو جائیں گے وہ لوگ آگے سے بھی زیادہ دلیر ہو گئے آگے سے بھی زیادہ وکل ہو گئے اور اور زیادہ انہوں نے کھل کے بات چیت شروع کر دی تو یہ ایک ناکامیوں کا تسلسل چلا آ رہا ہے اور آخر میں پوری کوشش کی گئی کہ کسی طرح پورا بیانیاں بنایا گیا کہ عدلیہ جو ہے اس کے ذریعے یہ فیصلہ نہ آئے کہ تیس اپریل کو یا نوے دن کے اندر الیکشنز کرا جائیں لیکن لہور ہائی کورٹ نے بھی اور سپریم کورٹ نے بھی واضح فیصلہ دیا کہ کسی صورت میں آئین کو اور جمہوریت کو موطل نہیں کیا جائے گا اور نوے دن کے اندر الیکشن کرا جائیں گے تو یہ گیارہ گیارہ ناکامیوں کا تسلسل ہے جو میں نے آپ کو سنایا کہ جو تحریک انصاف اور عوام کے منڈیٹ کے خلاف اور جمہوریت کے خلاف سازش ہوئی اور گیارہ مرتبہ شکست ہوئی اور انشاءاللہ تعالیٰ بارویں شکست تب قریب آ رہی ہے جب حقیقی طور پر عام انتخابات ہوئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف عوام کی مدد سے اقتدار میں آئی گی بلکل دیتا ہے بلکل دیتا ہے بلکل ہو سکتا ہے بلکل دیتا ہے البتہ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ صوبائی الیکشن جو چلیں آگئے ہیں اور عدالتوں نے کہہ دیا ہے وفاق میں حکومت نہیں چل رہی ہے وفاق میں میں نے آپ کو بتایا ہے بیرونی دورے ہو رہے ہیں صرف اور یہ تو کٹ پتلیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کے پاس کوئی اتنا اختیار ہے ناقابلیت ہے بہتر یہ ہوگا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ عام انتخابات کی طرف دے ہیں شکریہ اختیار کے پیروں میں گرے پڑے ہیں کہ کسی طرح ہمیں عوامی اتصاب سے بچائے ہیں اختیار کے پیروں میں گرے پڑے ہیں کہ کسی طرح ہمیں عوامی اتصاب سے بچائے ہیں کیونکہ 11 ماہ ان کی کار کردگی ایسی تھی کہ سوائے اینہ رو کے کوئی کام یہ نہیں کر سکے اس لیے آج یہ لوگوں کا مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں اس لیے اب اپنی چھوٹی سی سیاست کے لیے جرائم پر مبنی سیاست کے لیے اینہ رو پر مبنی سیاست کے لیے پورے ملک میں جمہوریت کے نفاظ کو موطل کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنا لیا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے پورے ملک میں انسانی حقوق کو تباہ کر دیا الیکشن کمیشن جیسے ادارے کو تباہ کر دیا ایف آئیے نیب پولیس پولیس اہلکار خود بچارے لا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے وہ کام کروائے جا رہے ہیں جو ہم کرنا چاہتے نہیں ہیں عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور کیسے لوگوں سے جن کو بٹھایا جاتا ہے ٹی وی کے اوپر غلیز گفتگو کرنے کے لیے تو بدھ کے روز انشاءاللہ تعالی ریلی صبح دوپہر کو ایک بجے عمران خان صاحب قیادت کریں گے زمان پارک کے راستے سے ہوتی ہوئی یہ ریلی نکلے گی انشاءاللہ تعالی فروز پروڑ پہ پہنچے گی وہاں سے آگے یہ داتہ دربار تک اپنا راستہ لے گی اور ایک آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی ہوگی یہ الیکشن ریلی ہے لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ لاہور ایک بار پھر انقلاب کا منظر جو ہے وہ پیش کرے گا میاں محمد رشید صاحب جیسے کہ میاں حماد صاحب نے آپ کو تفصیل بتائی کہ یہ ایک تاریخ ساز ریلی ہوگی یہ پہلی دفعہ ہوگا پچھلی کئی دہائیوں میں کہ اس شہر لاہور اور تخت لاہور کے جو پائے ہیں وہ ٹوٹ گریں گے اور ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ لاہور ہمارا قلعہ ہے اب یہ قلعہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا قلعہ بن چکا ہے اور انشاءاللہ لاہور سے کلین سویپ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ریلی کے اندر لاہور سے ہزاروں خواتینوں حضرات تاجر اور ٹریڈرز طلبہ وکلا علماء ہر طبقے کے لوگ اور مزدود بہت بڑی تعداد میں عوام فیملیز وہ سب لوگ اس میں شریک ہوں گے کہ تاکہ عمران خان کے ساتھ ہم اظہارہ جگجیتی کر سکیں اور یہ ایک طویل ایک سفر حقیقی آزادی کا جو پچھلے دس ماہ سے عمران خان نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر کاتا ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم عدلیہ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں سپریم کورٹ کو بھی کہ جنہوں نے نوے روز کے اندر انتخابات کو یقینی بنایا اور اس کا اعلان کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدھ کے روز کی ریلی جو ہے وہ آئندہ انتخابات کر موسیقی 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 موسیقی